پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوہ مجھ دربار نبی سے آیا ہے بلاوہ مجھ دربار نبی سے الحمدللہ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو الحمدللہ مکہ مقارمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد میں پھر سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکا ہوں الحمدللہ دو دن مکہ مقارمہ میں قیام رہا اب الحمدللہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اللہ قریم نے کرم فرمایا حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات سلام علیہ کا صدقہ مہربانی فرمائی احسان فرمایا مدینہ منورہ حاضری کی اجازت اطاف فرمائی الحمدللہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکا ہوں مکہ مقارمہ سے نکل چکا ہوں انشاءاللہ کچھ دیر میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچ جاؤں گا میں آپ سب احباب کے لیے حضور کے سب مولاموں کے لیے دعا گو رہوں گا آپ احباب سے یہ کہنا چاہتا ہوں ظاہر ہے بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں آپ سب احباب میرے لئے دعا فرمائیے گا کہ اللہ قریم مجھے حضور علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی بادب حاضری عطا فرمائیں حضور علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا بادب رہنے کی توفیق عطا فرمائیں حضور علیہ وآلہ وسلم سیدہ قائنات سلام اندلہ حقی صدقے حاضری قبول فرمائیں شفاعت فرمائیں اللہ قریم ہم سب کو حضور علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائیں حضور علیہ السلام کے دربار اکدس سے بابستہ رہنے کی تغفیر پتا فرمائے ہم جیئے تو حضور کے وفاداروں میں جیئے حضور کی اتباع اختیار کریں مرے تو قبر میں دیدار مصطفیٰ نصیب قیامت کے دن اٹھیں تو حضور کی شفاعت نصیب حضور کے جنڈے تلے اٹھیں الحمدللہ مدینہ منورہ کے رستے میں عجیب قیفیات ہوتی ہے خوشی اتنی ہوتی ہے کہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور انسان کو اگر اپنی طرف نگاہ ڈالے تو ندامت بھی ہوتی ہے کہ مدینہ پاک تو جا رہے ہو لیکن کیا مولے قدر ہے گناہوں کا پہاڑ سر پہ اٹھا کے جا رہے ہو لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو حاضر ہو جاتا ہے اللہ قریم فرماتا ہے ولو انہم بالظلم انفسا جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ طواب الرحیم اللہ قریم آپ سب احباب کو زندگی میں بار بار مدینہ منورہ کا سفر نسیب فرمائیں اللہ قریم آپ سب احباب کو بھی اسی طرح مدینہ منورہ کا سفر نسیب فرمائیں اللہ قریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمک حلال اور وفاتان نہیں اللہ